بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فریحہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ شوٹس سردیاں آنے والی ہیں اور فش کا یوز ہمارے گھروں میں بڑھ جائے گا تو آج میں آپ کے ساتھ ایک مسالے دار فشکری کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار بنتی ہے اگر آپ صرف فرائیڈ فش پرسند کرتے ہیں یہ ریسپی ٹرائے کریں آپ فرائیڈ فش کو بھی بھول جائیں گے اگر آپ نے پورفیکٹ ریسپی بنانی ہے تو ویڈیو کو دیکھنا ہے انڈ تک بنا سکپ کیا تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں نے یہ لے لی ہے 800 گرام فش اس کو اچھی طرح سے دھو کے میں نے سکھا لیا ہے اب اس کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے ایک ٹی سپون میرچ اور ایک ٹی سپون میں نے حلدی کا اور آدھے ٹی سپون سے بھی کم میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ فش جو ہے وہ آپ کو پتا ہے جب بازار سے منگوائی جاتی ہے تو آلریڈی اس پر نمک لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ اس سے کافی سالٹی ہو جاتی ہے ہمیں زیادہ نمک کی ضرورت پڑتی نہیں ہے سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے اوپر آپ نے سپرنکل کر دینا ہے پہلے آپ آدھا مسالہ اس پر سپرنکل کریں گے اور ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد آدھا بچا ہوا مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ایک ہی ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کروں گی لیمو کا رس اگر فش کو لیمو کے رس میں نانا بگنایا جائے تو یہ برا مان جاتی ہے سچی بتا رہی ہوئے آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے لیمو کا رس فش کی کسی بھی ریسیبی میں ایک دفعہ اس کو ہلکے ہاتھ سے مساج کر لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس کو میرینیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو فوراں بھی نیکس سٹپ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں میں ایزر اویلی بندی ہوں میرے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھوں گی اچھا جی تقریباً ڈیڑھ سے دو کپ میں نے آئل کے اچھی طرح سے گرم کر لی ہیں فش میں جو ہے وہ اس میں فرائی کروں گی یہ فش کی جو جھلی والی سائیڈ ہے وہ نیچے والی سائیڈ پہ نہ کیا کریں کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اگر آئل کبھی صحیح طرح سے گرم نہ نہ ہوا ہوا کیونکہ یہ بڑی سٹکی سی ہوتی ہے یہ اس کی جھلی چپ چپی سی تو وہ فوراں سے پہلے جو ہے وہ آپ کے پین کے ساتھ چپک جاتی ہے اور بہت بورے طریقے سے چپکتی ہے تو احتیاطن جو ہے اس کو اوپر والی سائیڈ پہ کر لیا کریں اور سیکنڈ ٹینگ کہ آپ نے کبھی بھی فش کو ڈالتے ہی فوراں آپ نے اس میں چمچ چلانا سٹارٹ نہیں کر دینا آپ کا جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو ہائے ہونا چاہیے اور کم سے کم آپ نے دھائی سے تین منٹ اس کو جو ہے نا وہ ایک ہی سائیڈ پر فرائے ہونے دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے فش اچھی طرح سے بائنڈ ہو جاتی ہے اور اتنا ٹائم اس کو لگتا ہی ہے ایک ٹائم پر اچھی طرح سے پکنے کے لیے یہ دیکھیں جب میں نے دھائی سے تین منٹ کے بعد اس کو فلپ کیا ہے نا تو نیچے والی سائیڈ اس طرح سے بڑی ہی پیاری اور خوشبو بھی آ رہی ہے اس کی اور اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا امیزنگ ہے ٹیک ہے لیکن میں اس کو جو ہے نا دوسری سائیڈ سے بھی تقریباً تین منٹ کے لیے فرائے کروں گی اور یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گی ٹیک ہے اچھا جی مزید دو سے تین منٹ میں نے کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں بہت ہی ظالم خوشبو آ رہی ہے اس کی اور یہ بالکل کڑک تیار ہوئی ہے اچھا جی ایسا کریں اس کو نکالیں ڈش میں اور اچھا سا سوس کو اٹھا کے لے کر آئیں فریج میں سے اور انجوائے کریں بیٹھ کے خوب اچھی طرح سے کھائیں اگر بچ جائے گی نا تو بعد میں فشکری بنا لیں گے ورنا رہنے دیں گے ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ کڑائی میں ہم آئل لے لیں گے آئل جو ہے نا وہ میں نے وہی والا لیا جس میں میں نے فش فرائی کی تھی نا تو آپ اسی کو دوبارہ جو ہے وہی ری یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک ٹی سپون میں نے زیرہ ہاف ٹی سپون میتھی دھانا ہاف ٹی سپون رائے دھانا ایڈ کیا ہے اس کو میں بیس سے تیس منٹ تک اس میں فرائی کروں گی یہ وہ سٹیپ ہے جس سے ہمارے فش کو جو ہماری ایک روایتی اور بیس سے خوشبو ہوتی ہے نا وہ ملتی ہے تو یہاں پر آپ نے یہ سارے مسالے ایڈ کرنے ہیں اور یہ سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا اچھا جی ان کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اس میں تین پیاز کا پیسٹ بنا کر یہاں پر بھی میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے ان کو میں نے پیسٹ بنا کر اس میں ڈال دیا ہے یہاں پر آپ لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے بلکل تب تک جب تک پیاز کا جو پانی ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے اگر پیاز کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے نہ ہوا تو فش کے اچھے ٹیسٹ کو آپ ڈیویلپ نہیں کر سکتے جب تک پیاز کا پانی یہاں پر ڈرائے ہو رہا ہے دوسری سائیڈ پر ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر پین میں میں نے تین سے چار چمچ آئل کے لیے ہیں ان کو میں نے گرم کر لیا ہے اور یہاں کچھ کٹی ہوئی ہری مرچے اس میں میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں ایک منٹ تک فرائے کروں گی جب تک یہ ذرا اپنا کلر چینج نہ کر لیں جیسے یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گے اور یہ اپنا کلر چینج کر لے گے تو ہم اس میں چار سے پانچ میڈیم سائز کے ٹومیٹوز کا پیسٹ بنا کے ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہم میڈیم فلیم کے اوپر رکھ دیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے پکنے کے لیے تب تک جب تک ٹوماتروں کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے نہ ہو جائے دوسری طرف آلموسٹ پیاز کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں لسن ایڈ کریں گے لسن میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے یہاں پہ سینٹر میں تھوڑی سی جگہ بنا کر اس کو ڈریکٹلی میں آئل میں پلیس کروں گی تاکہ جلدی سے جو ہے نا لسن کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے ایک سے ڈیڈ منٹ اس کو پکانے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر دوں گی اور اس میں ایڈ کریں گے ہم باقی مسالے مسالے ایڈ کرنے سے پہلے آپ دو سے تین ٹیبل سپون پانی جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے تاکہ ڈریکٹلی مسالے جلنا جائیں اس میں ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں دھنیا پاودر کا ایک ٹیبل سپون ہی اس میں میں حلدی کا ایڈ کروں گی اور جناب ایک ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی لال مرچ پاودر کا ایک ٹی سپون ایڈ کر لیں گے اس میں زیرہ پاودر کا اور اس میں بلکل تھوڑا سا نمک میں ایڈ کروں گی دیکھیں اگر آپ کی فش جو ہے وہ نمک کے ساتھ دھولیوی نہیں تھی یا نمک زیادہ اس میں نہیں لگایا گیا تھا تو آپ اپنے لحاظ سے نمک ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میری فش آل ریڈی بہت سالٹی ہے کچھ پہلے ہی سالٹی تھی کچھ میں نے میرینیشن میں سالٹ ڈالا تھا اب میں صرف چوتھا حصہ ٹی سپون کا اس میں ڈالوں گی مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اس میں ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اب وقتن فوقتن میں نے اس میں دو دو تین تین ٹیبل سپون پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے بلکل اچھی طرح سے کہ اس میں جو مسالے ہیں مرچ مسالے وغیرہ وہ کچھے نہ رہ جائیں جتنا اچھے طریقے سے آپ یہاں پر مسالے کو بھونیں گے اتنی ہی آپ کی کری اتنی ہی آپ کی گریوی جو ہے وہ مزیدار بنیں گی مسالہ اچھی طرح سے بھون کر تیار ہو گیا ہے بلکل سمود ہے اور آئل بھی اس کا سیپرٹ ہو گیا ہے دوسری طرف ہماری ہری مرچیں اور ٹیماتر کا جو پیسٹ تھا وہ بھی ڈن ہو گیا ہے دیکھئے اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے اور آئل اس کا سیپرٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں مسالے میں اگر آپ چاہیں تو آپ ٹیماتروں کا پیسٹ اور ہری مرچیں یہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بلیو میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے الگ سے ان کو فرائے کر کے ڈالنے کا لیکن یہ جو ایک الگ ہی ٹیسٹ کا ٹیسٹ یہاں پر ملتا ہے نا ٹیماتروں کو الگ سے فرائے کر کے یہاں پر ڈالنے کا آپ وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اتنا مزے کا ہوتا ہے اس لئے میں ہمیشہ تھوڑی سی ایکسٹرا محنت کر لیتی ہوں لیکن ایک لا جواب سا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی فش کو دینے کے لیے میں ہمیشہ ٹیماتر جو ہے وہ الگ سے فرائے کر کے ہری مرچوں کے ساتھ پر ڈالتی ہوں ایک سی ڈیرڈ منٹ اس کو ہم پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہماری فرائے کر کے رکھی ہوئی فش ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں تک اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میری حاصلہ افضائی کے لیے ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے کوکنگ فیملی ممبر بننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دوبائیں تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اچھا جی اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اگر آپ یہاں پر اس کی گریوی نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور دو سے تین منٹ تک آپ اس کو لو فلیم کے اوپر ڈھک کر پکائیں اور آپ اس کو اس طرح سے بھی سرک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہاں پر گریوی بنانے ہیں تو ایک سے دو منٹ پکانے کے بعد یہاں پر آپ جتنی آپ کو گریوی چاہیے اس کے لحاظ سے آپ جس میں پانی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے میں نے اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ پانی کا ایڈ کیا ہے اور اس کو میں اب دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک کر پکاؤں گی دو سے تین منٹ پکانے کے بعد یہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کی جو کری ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ کتنا زبردست اور کتنا سمودھ بنا ہے فش کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے تھوڑا سا لیمن جوس ہم اس میں ڈالیں گے میں نے جو ہے وہ ڈریکٹلی ایک لیمن جو ہے وہ اس میں سکوئیز کر دی ہے تقریباً ایک ٹی سپون ہوگا اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں کچھ گرم مسالہ اور بس اتنی سی کہانی ہے اور ہماری فش ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ہرے دھنیا سے گارنش بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ذرا دھنیا آویلبل نہیں تھا ہوتا تو میں بھی ضرور کرتی امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو بہت بہت اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ ریسپی کیسی لگی مجھے دیجئے نیکسٹ ریسپی تک اجازت اللہ حافظ